سب یہ بتائیے کہ آپ کے دادا پیر حضرت مولانا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کی ظاہر ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے لئے ایک بشارت تھی اور وہ ہے نا کہ اس باس کو کسی طرح سے قابو کرنا ہے تو یہ بھی ذرا بتائیے کہ یہ کیسے قابو ہوئے پھر آپ کو جو بیعت کا سلسلہ ہے خاص صور پر اپنے پیروں مرشد سے وہ کس طرح سے ہوا اور پھر دو تین باتیں اس میں ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں یہ بھی بتائیے کہ آپ بہت گھومیں بیعت کے لئے لیکن وہی بات ہے کہ یہاں معاملہ بالکل الگ نظر آتا ہے نوملی ہوتا ہے یہ کہ مرید جو ہے وہ جاتا ہے پیر کی بارگاہ میں اور وہ ظاہر سہراب ہونے کے لئے جاتا ہے یہاں تو باقاعدہ پیر کو حکم ہو رہا ہے یعنی ان کے پیر فرما رہے ہیں کہ جا کے تلاش کر کے رہا ہو کیا صورتحال تھی جی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جنیس صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ تصوف ہے اور اس سلسلہ تصوفوں میں جو سلسلہ چشتیہ ہے یہ اس کی اسلام کے لئے دین کی بول کی حدمات ہیں اور اس حطہ میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے اور بالحصوص جس ہستی کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں حضر حضر محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا ایک نام جو ہے سر فرست ہے تو آپ کے جو دادا پیر ہے حضر شاہ فہر الدین فخر شاہ جہانی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے جو حضرت حاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ جو آپ کے بڑے لادلے خلیفہ بھی تھے بڑے لادلے مرید بھی تھے اور دیکھیں یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض جو ہوتے ہیں وہ افراد وہ مرید ہوتے ہیں بعض مراد ہوتے ہیں تو جس طرح حضرت حاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ جن کے برکت سے سلسلہ چشتیہ کا فیضان اس پورے خطے میں پھیلا اور پھر آپ کے خلافہ نے پھر آپ کے شاگردوں نے پھیلایا تو آپ اپنے شیح کے لیے حضرت شاہ فہر الدین فہر کے لیے بھی آپ مراد تھے اور حضرت شاہ فہر الدین آپ اکثر اپنی محافل میں حاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر بڑے جو ہے وہ جوش کے ساتھ کیا کرتے بڑی محبت کے ساتھ کیا کرتے تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ ایک عالم کفیت میں تھے تو آپ نے حضرت نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو فرمایا کہ نور محمد ایک شہباز اللہ تعالیٰ تمہارے پاس بھیجے گا اس کو تم نے قید کرنا ہے اب یہ اللہ والے کی بات تھی اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے لیکن یہ شہباز کی بات ہے شہباز ہی سمجھ سکتا تھا جو بلندیوں پر فائز ہے تو حضرت نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے شیخ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے کبھی اوچ شریف کوٹ مٹن شریف جایا کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہباز یہاں آ جائے یہاں آ جائے تو ایک دفعہ آپ اپنے مرید حضرت محمد حسین کے گھر اوچ شریف میں آپ رہائش پذیر تھے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت حاجہ شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ ارادت کے لئے تشریف لائے اور جیسے ہی حضرت حاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ اصل میں اس کے پیچھے بات ہی ہے کہ حاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ محفل سما وہ سماعت کرتے تھے تو حاجہ سلمان تونسوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا وہ کون سے بزرگ ہیں جو بزرگ بھی ہیں صوفی بھی ہیں اور کوالی بھی سنتے ہیں آپ حاجہ مہاروی کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے وہاں پہنچے کیا جیسی حاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ کے چہرے پر نگاہ پڑی تو گاچ کھار کر گئے پڑے ایسے انوار تو حاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہے وہ شہباز جس کے مطلق میرے شہر نے مجھے فرمایا اس وقت ایسی نگاہیں ملیں ایسی باتیں ہوئیں کہ آپ نے اسی وقت حاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ کی بیعت فرمائی اور پھر ایسا ہوا فرمایا کرتے تھے اپنے مریدین میں بیٹھ کر آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ پاک نے ایک دیگ عطا فرمائی اور دیگ سے ارماد وہ علم کی دیگ ہے عمل کی دیگ ہے اور حضور نے وہ دیگ حضرت علی شہر خدا کو عطا فرمائی سبحان اور وہ دیگ جو ہے حضرت علی نے حاجہ حسن بسری کو عطا فرمائی سبحان اور وہ دیگ ہوتے ہوتے جو ہے وہ نور محمد تک پہنچی مجھ تک آگئی اب وہ میں دیکھ ساری زندگی تقسیم کرتا رہا اللہ عمل لوگوں میں تقسیم کرتا رہا وہ دیکھ اب بھی اسی طرح بھری ہوئے جس طرح مجھے عطا ہوئی ہے اللہ اب وہ ساری کی ساری دیگ نو ہے وہ اپنی مراد اپنی مرید حضرت حاجہ سلمان تنسوی کو عطا کرتا ہوں اور ان کے ذریعے سے وہ دیکھ جو ہے قیامت تک لوگوں کو علم اور عمل سے وہ سہراب کرتے ہیں